جب آنکھوں کے سامنے کچھ غلط ہو تب بول اٹھیں زبانک پر تالہ نہ لگا لیں قدم بڑھائیں ایک اور اچھائی کی طرف اور ایکشن لیں ایک سادرن ناغرک کی حیثیت سے اگر آپ کچھ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا ہونے کو ہے ایکشن لیں اس سے پہلے کی یہ عام سی فیلنگ اچانک آپ کو چھوکا دے اور آپ کو اس بات پر پچھتاوا ہو کہ آپ نے پہلے ہی محسوس ہونے کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کیا آپ چاہتے تو ایکشن لیتے اور ایک اور جرم کو ہونے سے پہلے ہی روک دیتے اور کئی قیمتی انسانوں کی عزت اور جان و مال کے ساتھ کھلوات ہونے نہیں دیتے انڈین سیریل کلر جیانندن کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا تھا اس نے جرم کی دنیا میں پہلا قدم 2003 میں اس وقت رکھا ہے جب اس نے تھوڑی سی نگدی اور چند معمولی قیمت کے ایشیا کی خاطر ہندوستان ایک سینئر سٹیزن کی جان لی جانندن سیریل کلر نہیں بنتا اگر کوئی اسے پہلا کرائم کرنے سے روکتا کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے اپرادیوں کو اپراد کرنے سے پہلے روکا جائے تو اس کا جواب ہے جی ہاں اگر کوئی اپرادی کو اپراد کرنے سے نہیں روک سکتا ہے تو یہ تو لگ بگ سبی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس بات پر توجہ دے کہ اپنے معاشرے میں رہنے والوں کی سرکشا کا خیال رکھا جائے سیریل کلر جیانندن پر تیس سے زیادہ بار چوری کرنے اور سات سے زیادہ قیمتی انسانی جانوں کو قتل کرنے کا الزام ہے جیانندن نے اپنا دوسرا جرم بھی اسی ایریے میں انجام دیا وہ پہلے جرم کے چند ماہ بعد ایک اور سینئر سٹیزن کے گھر میں چوری کی گھر سے گسا اور اسے قتل کر دیا اسی چوری کے دوران اس سیریل کلر نے دو ادیڑ امر کی خواتین کو شدید زخمی کی جو بعد میں اس دنیا سے چل بسیں اب اس سیریل کلر جیانندن کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ قانون ان تک نہیں پہنچے گا اسی لیے اسی سال ایک اور گھر میں چوری کی اسی ڈسٹرک میں اور دو اور سینئر سٹیزنز میاں بیوی کو موت کے گھر اتار دیا جیانندن نے اپنے چوتھی چوری کے دوران بھی اس گھر کے مالک اور مالکن کو مارنے کی کوشش تو کی مگر خوشکسمتی سے شدید زخمی حالت میں بچ گئے اور انہیں مرنے سے بچا لیا گیا اس کے کچھ ہی عرصے بعد سیریل کلر جیانندن نے کریلا اسٹیٹ بیوریجز کے آوٹلیٹ پر دعویٰ بولا اس چوری کے دوران آوٹلیٹ کے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ان کی ہاتھ پائی ہوئی اور جیانندن نے سیکیورٹی گارڈ کو موت کی نیند سلا دی یہاں سے بھی چند روپے اور دو ویڈیو کے سٹ پلیئر چرائے یہاں سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا اس ڈسٹرک کی پولیس انہیں پکڑ نہیں پا رہی تھی یا کچھ اور وجہ تھی جو یہ ہتھیارہ جگہ جگہ واردات کرتا پھرتا تھا پولیس اس کو پکڑتی ضرور تھی مگر جتنی جلدی پولیس اسے گرکتار کرتی یہ سیریل کلر اتنی ہی جلدی پولیس کو بیکو بنا کر باگ جاتا تھا اور کئی دفعہ یہ شاتر سیریل کلر مختلف جلوں سے بھی فرار ہو چکا تھا وہ جل اور پولیس سراست سے فرار ہونے میں لگ بگ اتنا ہی یا اس سے زیادہ ماہر تھا جتنا پولیس مجرم کو پکڑنے میں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں تین مہنے کے عرصے میں وہ دو بار پولیس سراست سے فرار ہو چکا تھا آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ یہ شاتر مجرم صرف سائیکل پر گمتا پھرتا تھا اور جب پولیس نے آخری دفعہ انہیں گریپتار کیا تو بھی ایک سائیکل رپیرنگ ورک شاپ سے گریپتار کیا تھا جہاں وہ اپنی سائیکل ٹھیک کرانے آیا تھا 2013 میں اسے آخری دفعہ گریپتار کیا گیا اور انڈین سیشن کورٹ نے انہیں سزائے موت سنا دی اور یوں اس سیریل کلر ریپسٹ کی کہانی تمام ہوئی دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سیبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھانک یو موسیقی موسیقی